ایلیکشن کے اہم میچ کے لیے گیا لہور کے حلقہ این اے ایک سو انتیس سے علیم خان اور این اے ایک سو تیسے شفقت محمود کھڑے ہوں گے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کون بہترین کیلیٹ ہے جو ایلیکشن جیسے ہیں میرٹ کا پورا ہمیں دیان لگتا میرٹ پر بہترین امیدباروں کا انتخاب کیا ضرورت پڑھنے پر خوفیہ انداز میں بھی رائے طلب کی عمران خان کا پی ٹی آئی کے امیدباروں کے اعلان کے بعد ویڈیو پیغام چار ہزار پانچ سو درخواستے موصول ہونے کی تصدیق کر دی پارٹی ٹکٹ سے محروم رہ جانے والوں کو مایوس ہونے کے بجائے ساتھ چلنے کی دعوت دی مفاہمت کے بادشاہ کا جادو نہ چل سکا آسف علی زرداری حامد سعید کازمی کو شاہ محمد قریشی کے سامنے کھڑا کرنے میں ناکام سابق وفاقی وزیر نے اینے 156 سے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا حلقہ اینے 175 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان میں اپنے سابقہ حلقہ انتخاب انے 175 لیاقتپور ڈسٹرک رہیمیار خان سے الیکشن لڑنے کا خواہش مند ہوں اور وہ میرے خیال میں میرے لیے سب سے بہتر سی تھے حالات خطرے کی طرف جا رہے ہیں وہ الیکشن نہیں ہوگا یہ کہا جا رہا ہے اگر خدا نہ خاصا ان حالات میں الیکشن نہیں ہوتا تو میں نے سمجھتا کہ یہ پاکستان کے لیے ریاست کے لیے کوئی بہتر شبون ہوگا مارشاللہ کوئی نہیں لگا سکتا مارشاللہ کوئی نہیں لگا سکتا چیف جسٹس نے بھی بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی کو جرت نہیں کوئی مارشاللہ نہیں لگا سکتا الیکشن میں کچھ ہوا تو سمجھانا مشکل ہو جائے گا خرشی شاہ نے خبردار کر دیا نگرا حکومت سے شفاف انتخابات کرانے کی اپیل کہتے ہیں شفاف انتخابات نہ ہوئے تو ملک کے لیے نقصان دے ہوگا عام انتخابات کا شیڈیول تبدیل الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کے علاوہ تمام تاریخیں بدل دی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں گیارہ جون تک کی توسی کر دی کاغذات کی جانج پرتال بھی اب چودہ کے بجائے انیس جون کو ہوگی تیس جون کو امیدواروں کی حتمی فیرست اور انتخابی نشانات الوٹ کرنے کا فیصلہ حسن اسکری نے نگرام وزیرالہ پنجاب کا حلف اٹھا لیا نور لیگ نے مخالفت میں آسمان سیپر اٹھا لیا شہباز شریف سیاسی آداب بھی بھول گئے تقریب حلف برداری میں آئے نہ ہی مبارک بات دی پنجاب پولیس کا نگرام وزیرالہ کو گارڈ آف آنر اسلامی جمہوری پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استقام پیبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا سمکی نگرہ کاوینہ کی تشکیل مکمل ساتھ وزرہ نے حلف اٹھا لیا سادیا ورک ڈاکٹر جنیج شاہ دوست محمد چانڈیو اور دیگر شامل جمیل یوسف وزیر اطلاعات محولیات اور آئی ٹی ہوں گے خیر محمد جنیجو کو لائیو سٹاک اور فچریز کی وزارت سون دی گئی وزارت داخلہ صحت اور بلدیات کے قلمدان وزیر اعلیٰ کے پاس ہی رہیں گے نگرہ وزیر اعلیٰ سن فضل رحمان کی کابینہ کے ساتھ وزار قائد پر حاصری پھول چڑھائے شفاف انتخابات کا نقاط ترجیح قرار دے دی نگرہ وزیر اعلیٰ ملوچستان علاودین مری نے اہدے کا حلف اٹھا لیا کہتے ہیں شفاف انتخابات کا انقاط ترجیح ہے الیکشن مہم کے دوران محبت کا محول پیدا کرنے کی اپیل حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن سے وضاحت مانگنے کا اعلان الیکشن میں لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں میں تمام پارٹیوں کے کارکنوں عزرات سے بھی یہی توقع کروں گا اور یہی ان سے درخواست بھی کروں گا کہ اپنے جلسوں میں اپنے پارٹی ایکٹیوٹیز میں اپنے الیکشن کے ایکٹیوٹیز میں امن و امان اور نفرتوں کو دور رکھیں سب سے زیادہ نفرتوں کو دور رکھیں نگرہ وزیراعظم ناصر الملک کو خط کہتے ہیں بتایا جائے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے دعوے میں کتنی صداقت ہے بدحالی کے ذمہ داروں کو سامنے لانا نگرہ حکومت کا فرض قرار نون لیگ کی گوڈ گووننس سے متعلق بے قوم کو آگا کرنے پر زور گردشی خرضوں کی حقیقت بھی بتانے کی اپیل کر دی ایک طرف سنگین غداری دوسری طرف الیکشن کی مشروع اجازت بات اقل میں نہیں آتی نواز شریف پھٹ پڑے پرویز مشرف کو الیکشن میں حصہ لینے کی مشروع اجازت ملنے پر کئی سوال اٹھا دیے کہتے ہیں کدھر گیا آئین و قانون کدھر گیا آرٹیکل سیکس اور ڈھیروں مقد میں آئین توڑنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا منڈی باہودین جلسے میں بھی مخالفین پر گھنگرہ اس نے یہ نواز شیڈن کے کوفی دیا پاکستان کو اس کو کہا جا رہا ہے جو قانون کو آنکھیں دکھاتا ہوا پرار ہو گیا اس کو کہا جا رہے تم پاکستان آؤ اپنے کاغدار جمع کراؤ الیکشن لنو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا قانون کو آنکھیں دکھانے والے کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی مریم نواز کا منڈی باہودین میں خطاب پرویز مشرف کو انتخابات میں حصہ لینے کی مشروط اجازت پر سخت تنقید کی سابق صدر پر آئین توڑنے بارہ مئی کو خون بہانے اور ڈالر لے کر اپنے لوگ بیشنے کا الزام لگایا محمود درچکزئی نے کوئٹا میں حلقہ بندیوں کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا سپریم پورٹ جانے کا ابھی فیصلہ کہتے ہیں پشتونوں کی اکثریت کم دکھائے گئی مرضی کی پالیسی نہیں چلے گی ٹی ایس پی سندھ کی سب سے بڑی پارٹی بننے جا رہی ہے پی ایس پی کے انیس قائم خانی کا آج رانو مبشر میں دعویٰ کہتے ہیں ایم کی ایم کا ووٹ بینگ ٹوٹ چکا انہیں پی ایس پی کے ہاتھوں بدترین شکست ہوگی دو سو بائیس افراد قوم کا پیسہ کھا گئے قوم کا پیسہ کھانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے سپریم کورٹ نے قرضہ مافیا اسفود نوٹس کیس میں دو سو بائیس کمپنیوں سے جواب طلب کر لیا اتواز سے مقدمے کی روزانہ کی بنیاد پر سمات کا فیصلہ تحلیل ہونے والی کمپنیوں کے مالکان سے بھی ریکووری کا اعلان عدالتی کاروائی کا حصہ نام بننے والی کمپنیز کے خلاق یک طرفہ کاروائی کا حکم راوانوار کے گھر کو کس کے حکم پر سب جیل قرار دیا گیا سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ سے جواب مانگ لیا 20 جون تک آگاہ کرنے کی ہدایت جواب جمع نہ کرانے کی صورت میں دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ سنانے کا اندیا سب جیل کی سہولت سے مستفید دیگر ملزمان کی تفصیلات بھی طلب کر لی وہ تو خود تو نہیں مجھے آکے مارتے پٹواتے تھے پولیس نے ہی بزلم کروایا ہے نا انہوں نے پیچھے تو پیچھے حمزہ شہباز شریف صاحب ہے نا علی عمران یوسف نا مقصود بٹ وغیرہ آگے تو یہ پولیس والے تھے میں نے ان کو سب کے نام دیئے اور ساری چیزیں دکھائی ہیں حمزہ شہباز نے ایک تشدد کے لیے پولیس کو استعمال کیا شہباز شریف کی بیٹے کی مبینہ اہلیہ آئیشہ اہد کی لاہور میں پریس کانفرنس حمزہ شہباز اور ساتھیوں پر تشدد تلزام لگا دیا انصاف کے لیے جدو جہد جاری رکھنے کا اعلان سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سیکیورٹی ملنے کی تصدیر کراچی میں رینجرز اور پولیس کی کاروائی سنیپ چیکنگ کے دوران گاڑی سے اسلحے کی بڑی کھے پکڑ لی دو ملزمان گرفتار نشاندہی پر ڈیفینس میں بنگلے پر چھاپا بڑی تعداق میں اسلحہ پر آمد میں محمد نواز شریف اینے نوے سے الیکشن لڑ رہا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے نام پہ میرا نام بھی میاں محمد نواز شریف اگر اللہ باغ نے عزت دی تو عوام کی خدمت کریں میاں صاحب الیکشن میں نہیں ہوں گے لیکن نواز شیریف الیکشن لڑے گا سابق وزیراعظم کے ہمنام نے اینے نوے سرگودہ سے کاغذات نام زدگی جمع کرا دیئے نوجوان نواز شریف الیکشن جیتنے کی صورت میں ملک خدمت کے لیے پورا عزت سندھ کے عوام کو عید سے پہلے عیدی عید کے چاروں دن سینجی سٹیشنز کھولنے کا فیصلہ اگلے ہفتے سٹیشنز صرف پیر اور بھت کو بند کیے جائیں گے سینجی ایسوسییشن اور سوئی صدرن میں معاملات تہپا گئے نفاقی وزارت داخلہ نے عید کی تحت علاق کا اعلان کر دیا پندھرہ جون سے اٹھارہ جون تک چھٹیاں ہوں گی نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے انہیں نیا پاکستان بنانے کے لیے ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے قومی سملی کے 173 حلقوں اور سباہی سملیوں کے دو سن نوے امیدواروں کے نام جاری کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے قومی سملی کے 173 حلقوں کے لیے امیدواروں کی نام زدگی کا عمل مکمل کر لیا جبکہ سباہی سملیوں کے لیے دو سن نوے امیدواروں کے نام جاری کر دیا کپتان نے ویڈیو پیغام میں اعلان بھی کر دیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کون بہتری ایک کیڈیڈٹ ہے جو ایلیکشن جیسے ہیں میں لکھا پورا ہمیں دھیان رکھا اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کوششنوں کی پوری تھی لیکن جو لوگوں کو ٹکٹیں ملے میں پھر سے آپ کو ٹکھا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ کو مایوسی ہوگی لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شرک کریں عمران خان اینے تریپن پینتیس پچیانمے اور ایک سو کٹیسے الیکشن لڑیں گے شاہ محمود قریشی اینے ایک سو چھپن ملتان سے میدان میں اتریں گے فواد چودری اینے سیٹسٹ جہلم سے مقابلہ کریں گے پرویز خٹک اینے پچیس نوشی رسن جکھاب لڑیں گے شفقت محمود اینے ایک سو تیس لاہور سے میدان میں اتریں گے خیبر پختنخواہ میں صوبائی اسمبلی کے اکیاس امیدواروں کو ٹکٹ جاری سندھ کے فیلحال اکیس حلکوں کے لیے امیدواروں کی نامدتیوں کا اعلان کیا گیا ہے بلودستان اسمبلی کے تیس حلکوں کے لیے امیدواروں کا اعلان پنجاب کے ایک سو پیسٹھ حلکوں کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کے گئے ہیں اور اب ذکر کریں گے مسلم بن نون کے قائد دواز شریف کا جنہوں نے منڈی باہو دن جلسے میں بھی جارہانہ انداز اپنایا کہتے ہیں کہ پچھلے سکتر سالوں سے چند لوگ ملکی تقدیر کا فیصلہ کرتے آئے ہیں اب ایسا نہیں ہونے دیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ووٹ کی عزت کو بحال کرائیں گے ہر پولنگ اسٹیشن پر پہرا دیں گے کسی کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ووٹ کے تقدیر کو بحال کرنے کے لیے اور ووٹ کو اسے دینے کے لیے آپ نے نواز شریف کا آخری دن تک ساتھ دینا ہے یا چند لوگ آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں پچھلے سکتر سالوں نے ہر پولنگ اسٹیشن پر پہرا دوگے کسی کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور الیکشن قریب آتے ہی پیپلز پارٹی کے خدشات بھی سامنے آگئے خوششان نے خبردار کیا کہ الیکشن میں خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو سمحان نہ مشکل ہوگا انہوں نے کہا کہ نگرہ حکومت شفاف انتخابات کر آئے اگر شفاف انتخابات نہ ہوئے تو ملک کے لیے نقصان دے ہوگا موجودہ جیلٹکر گورنمنٹ کو کہ یہ الیکشن فیق بھی انپا سکتی ہے یہ الیکشن صحیح معنی میں احساب ہوگا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کوئی اس حالات کو استنبال نہیں چکے گا حالات خطرے کی طرف جا رہے کوئی الیکشن نہیں ہوگا یہ کہا جا رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ ان حالات میں الیکشن نہیں ہوتا تو میں نے سمجھتا کہ یہ پاکستان کے لیے ریاست کے لیے کوئی بہتر شبون ہوگا ماشاءاللہ کوئی نہیں لگا سکتا ماشاءاللہ کوئی نہیں لگا سکتا سیف جسٹس نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ میرے ہوتے ہیں کسی کو جرت نہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے ادھر نونلی کی ناراضگی بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے پروفیسر حسن اسکری نے نگرہ وزیراعلا پنجاب کی حیثیت سے اہدے کا آج حلف اٹھا لیا لیکن نونلی کے خدشات تا حل برقرار ہیں تقریب حلبرداری میں سابق وزیراعلا پنجابی شہباز شریف شریک نہیں ہوئے میں پروفیسر حسن اسکری رزوی حلف اٹھاتا ہوں حسن اسکری کے انتخاب پر کل ٹویٹ کے ذریعے غصہ دکھایا اور آج ناراضگی کا عملی مظاہرہ کر دکھایا شہباز شریف سیاسی عداب بھول گئے نگرہ وزیراعلا کی تقریب حلف ورداری میں شرکت کے لیے نہ پہنچے اور تو اور ممارک بات بھی دینا گوارا نہ کی پروفیسر حسن اسکری کے نگرہ وزیراعلا پنجاب بندے پر مسلم لیکنون کو شدید تحفظات ہیں الیکشن سے پہلے ہی دھانلی کا شور مفہمتی جادو حامد سعید کازمی پر اثر نہ کر سکا حامد سعید کازمی این اے 174 سے انتخاب لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے آصف زرداری کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا آصف زرداری کی مفہمت کا جادو نہ چلا حامد سعید کازمی کو اپنی بات منانے میں ناکام سابق صدر آصف زرداری خود چل کر حامد سعید کازمی کے گھر آئے این اے 174 سے انتخاب لڑنے کے لیے منایا لیکن بات نہ بنی اور یوں خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے حامد سعید کازمی نے این اے 175 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا میں اپنے سابق کا حفہ انتخاب انہیں 175 لیاقت پور ڈسٹرک رہیمی آرخان سے الیکشن لڑنے کا خواہش مند ہوں اور وہ میرے خیال میں میرے لیے سب سے بہتر سی تھے حامد سعید کازمی کا کہنا ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری سے معذرت کر لی ہے اور انہوں نے برا بھی نہیں منایا ہے سیاسی رہنماوں کا مزاج بدل رہا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کا مستلسل شیڈیول الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی ہے کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال سمیت تمام تاریخیں ایک سے پانچ روز تک آگے بڑھا دی ہیں پولنگ 25 جولائی کو ہی ہوگی الیکشن کمیشن کا ایک اور ایکشن الیکشن کا شیڈیول پھر تبدیل کر دیا الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال سمیت تمام تاریخیں ایک سے پانچ روز تک آگے بڑھا دی پولنگ پچیس جولائی کو ہی ہوگی امیدوار گیارہ جون تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں اور امیدواروں کی ابتدائی فہرست بھی اسی روز جاری ہوگی کاغذات کی جان پرتال اب چودہ کے بجائے انیس جون تک ہوگی کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں بائیس جون تک دائر ہو سکیں گی اور ان کو ستائیس جون تک نمٹایا جائے گا امیدواروں کی نظر سانی شدہ فہرست اٹھائیس جون کو جاری ہوگی امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی انتیس جون تک واپس لے سکیں گے امیدواروں کی حتمی فہرست تیس جون کو جاری ہوگی اور تیس جون کو ہی انتخابی نشانات الارٹ کیے جائیں گے پولنگ کا دن پچیس جولائی ہی رہے گا علاو دین مری نے نگران وزیر علیہ بلوچستان کے اہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر بلوچستان محمد خانہ شرکزئی نے علاو دین مری سے نگران وزیر علیہ کا حلف لیا حلف ورداری کی تقریب میں سابق وزیر علیہ بلوچستان وزیر علیہ بلوچستان سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی پریس کانفرنس سے خطاب میں نگران وزیر علیہ نے کہا کہ حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن سے وضاحت مانگیں گے الیکشن مہم میں محبت کا ماحول پیدا کریں شفاف انتخابات اولین ترجیح ہے الیکشن اپنے وقت مقرر پر ہوں گے ایسا الیکشن انتخابات کرنے میں محول فرام کرنے میں الیکشن کمیشن کی مدد کروں جس میں زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو الیکشن کا لوگ زیادہ سے زیادہ نکلیں اور اپنے اوٹ کا استعمال کریں میرا کام ایک صاف اور شفاف الیکشن کا انتخابات میں الیکشن کمیشن کی مدد کرنا صوبے میں امن و امان کی جو آلت ہے اس کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے اپنا اصر رسوخ پیدا کرنا الیکشن میں لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں میں تمام پارٹیوں کے کارکنوں عزرات سے بھی یہی توقع کروں گا کہ اپنے جلسوں میں اپنے پارٹی ایکٹیوٹیز میں اپنے الیکشن کے ایکٹیوٹیز میں امن و امان اور نفرتوں کو دور رکھیں سب سے زیادہ نفرتوں کو دور رکھیں ادھر سندھ کی سات رکنی نگرا کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا تقریب حلبرداری کے بعد نگرا وزیراعلا سندھ فضل الرحمان نے اپنی کابینہ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی اور قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی ان کا کہنا تھا کہ ہماری کابینہ میں سیاسی لوگ نہیں حکومت کی ترجیح انتخابات کرانا ہے تفصیلات خاورسین کی رپورٹ میں سندھ کی سات رکنی نگرا کابینہ نے حلف اٹھا لیا تقریب حلبرداری گورنر ہاؤس کراچی میں ہوئی نگرا کابینہ میں خیر محمد جنے جو جمیل یوسف ڈاکٹر جنے شاہ کرنل دوست محمد چانڈیو ریٹائر ڈاکٹر سادیا رزوی سیمن جون ڈینیل اور مشتاق علی شاہ شامل ہیں تقریب حلبرداری کے بعد نگرا وزیراعلا سندھ فضل الرحمان اپنی کابینہ کے ہمراہ مزار قائد پہنچے میڈیا سے گفتگو میں نگرا وزیراعلا سندھ نے کہا کہ ہماری کابینہ میں سیاسی لوگ نہیں ہیں حکومت کی ترجیح انتخابات کرانا ہے سب نون پولیٹکل لوگ ہیں ٹوٹل نون پولیٹکل پروفیشنلز ایکسپیرینس پریاریٹی تو میں نے بتائی ہمارا پریاریٹی تو الیکشن ہے مینٹیننس آف لاو ان آرڈر ہے وزیراعلا فضل الرحمان کا کہنا تھا وزیراعلا ہاؤس میں الیکشن کے لئے کمپلین سیل قائم کر دیا گیا ہے جو الیکشن کے حوالے سے شکایات موصول کرے گا اہم خبر دیں آپ کو تحریک انصاف نے گجرانوالا کے حلقہ اینے چوراسی سے ڈاکٹر آمر علی حسین کی نامزدگی واپس لیتے ہوئے بلاہ لیجرز کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے تاثرات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے راجہ حبی سے جی راجہ بھی بتائی گا تحریک انصاف نے کوئی یوٹرن لیا کیا تب وجہ سامنے آئی کرن بلکل یہ ہے گجرانوالا کا حلقہ اینے چوراسی گجرانوالا چھے نشہرہ ورکہ ہے جہاں پہلے طریقہ انصاف نے جو ہے وہ ڈاکٹر آمر حسین علی جو کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سیکٹری ہیں بابر جکو فتح محمد ان کے بھائی ہیں ان کو ٹکٹ جو ہے وہ پہلے جاری کیا گیا تھا لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں جو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت ہے ان کے ساتھ جو بلال جہاز ہیں رانہ بلال جہاز ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ بلال جہاز کو جو ہے وہ ٹکٹ کنفرم کی گئی ہے ڈاکٹر آمر سے ٹکٹ جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے ٹھیک ہے راجعبی بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا ایک اور اہم خبر شامل کریں گے سپریم کورٹ نے چون ارب روپے قرضہ معافی از خود نوٹس میں دو سو بائیس کمپنیز سے جواب طلب کر لیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کاروائی کا حصہ نہ بننے والی کمپنیز کے خلاف یک طرفہ کاروائی کی جائے گی قرضہ معاف کرانے والے قوم کا پیسہ ڈاکار گئے قوم کا پیسہ کھانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے سپریم کورٹ نے چون ارب روپے قرضہ معافی از خود نوٹس میں دو سو بائیس کمپنیوں سے جواب طلب کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ قوم کا پیسہ دو سو بائیس افراد کھا گئے اتوار سے مقدمگی سمات روزانہ بنیادوں پر ہوگی تمام افراد تحریری جواب جمع کروائیں فرقین کے وکلہ نے سمات عید کے بعد مقرر کرنے کی استعدہ کی چیف جسٹس نے کہا جن کا پیسہ کھایا ہے ان کی بھی عید ہونے دیں مزید کوئی وقت نہیں دیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ تحلیل ہونے والی کمپنیوں کے مالکان سے ریکاوری کریں گے چیف جسٹس نے عدالتی کاروائی کا حصہ نہ بننے والی کمپنیوں کے خلاف یک طرفہ کاروائی کا حکم دے دیا کیس کی سمات انیس جون تک ملتوی کر دی گئی احتساب عدالت میں نئے پرسیکیوچر کے دلائل مکمل ہو گئے نواز شریف نے کہا لندن فلیڈز خریدے گئے جبکہ حسین نواز کا موقف ہے ملکیت ٹرانسور ہوئی نواز شریف اور ان کے بچوں کے موقف میں واضح اتضاد ہے شریف فیملی دفع میں ناکام رہی لندن فلیڈز کے اصل مالک نواز شریف ہی ہیں ایون پیل ریفرنس کی سمات منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے العزیزیہ اسٹرل مل ریفرنس پیر کو سنی جائیے